پشاور شہر کی اپنی ایک فیل ہے شفقت میں موت صاحب کا ایٹیٹوٹ بہت کمال ہے بیٹیاں اور بارش رحمت ہوتی ہیں بزدل اور منافق شخص لیڈر نہیں بن سکتا ہے میں سمجھے شاید میں دنیا میں کسی جنت میں پہنچ گیا میں سمجھے یہ فرشتے ہیں میرے پاس کسی بھی اپوزشن کے بندے کا فون نمبر تک نہیں ہے میرے بیسٹ بڑی از ایکچولی ملیکہ بخاری آپ عمران خان کی شخصیت سے کتا متاثر ہیں؟ بہت زیادہ دیکھیں اگر آپ میری پسنیلیٹی سے میری سٹرگل سے آپ پی ٹی آئی ہٹا دیں پرائیم انسٹر عمران خان ہٹا دیں تو آئیم جسٹ اکاومنر لیکن یہ تو انہی کی ایکوالیٹی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں یانگسٹرز کچھا ہے مراہ سیدہ فاروق حبیب ہے میں ہوں علی محمد خان حماد عظر ان کو ٹکٹے بھی دی اور ان کو پھر کیابنٹ کا منسٹرز بھی بنایا ویژن صرف پرائیم انسٹر عمران خان کا ہے اور پرائیم انسٹر میں مجھے سب سے اچھی بات جو لگتی ہیں جو ہمیں ہمیں شائع کوڈ بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں بزدل اور منافق شخص لیڈر نہیں بن سکتا ہے پرائیم انسٹر عمران خان میں یہ بہت بڑی کوالیٹی ہے کہ جیدار بھی ہیں اماندار بھی ہیں اور منافق نہیں ہیں جو آپ ان کی تیس سال پرانی ویڈیوز نکالیں اور ابھی ایک ہی بات ہے اچھا امیم یہ بتائیے گا آپ نے ایک جفعہ کہا تھا کہ جب سے عمران خان آئے ہیں تو موسم بدل گیا لیکن لوگوں کا یہ کہنے کہ جب منسٹر اتنی خوبصورت ہو تب بھی موسم جو بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اس بارے میں کیا کہی اچھے وہ ایسے ہو گئی تھا کہ میں گئی مراس اس کے ساتھ کمیونکیشن منسٹری میں میں پودے لگانے گئی مورٹر وی کے اوپر تو ان دنوں سوشل میڈیا پر بڑی فیمس بات ہے کہ جب سے یہ وزیر بنی ہے موسمیات کے تب سے بارش ہے پاکستان میں زیادہ ہو گئی اور ویسے بارشیں زیادہ بھی ہو بھی گئی تھی بہت زیادہ تو انہوں نے مجھے کہا نیچے سے یود بٹھی ہوئی تھے کہ آپ کہنا سے وہ میں کہا ہے وہ نہیں نہیں وہ پرامیسٹر امران خان کی وجہ سے دیکھیں دو بات ہیں اور یہ اس کا جو کانسپٹ ہے یا کانٹنٹ ہے وہ اسلام ہے کہ وہ یہ کہ بیٹیاں اور بارش رحمت ہوتی ہے زحمت انسان اس کو سمجھتا یہ اس کی اپنی کم اکلی یا کم فہمی ہے جو لوگوں کی ایک بیٹی دو بیٹی تین چار جتنی بھی بیٹیاں اچھے نام رکھو اچھے ان کی ترپیت کرو جنت کے دروازے پہ وہ آپ کیلئے کھڑی ہوں گی چاہے خدا نہ قوستہ ماں باپ گناہگارے کیوں نہ ہو تو ایک یہ سب سے بڑی بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحبیوں کے یہ بات فرما بھی رہتے تو کچھ لوگ رنجیدہ ہو گئے تھے جن کے ایک بیٹی تھی تو انہوں نے کہا نہیں تین ہوں چار ہوں تین ہوں دو ہوں ایک بھی ہوں آپ اچھا نام رکھیں اچھے تربیت کریں تو اللہ تعالی جنت کے دروازے پہ وہ آپ کیلئے کھڑی ہوں ان کے نہیں میرے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے جائے یہ بہت بڑی بات ہے میں ہمیے بتائیں کہ آپ کا فیورٹ کلر کون سا جو آپ بہت زیادہ شوق سے پہنت ہیں دو ہوں پیچ پیسٹریل پیسٹیشو پیسٹریل کلر 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 ایس میرے پیلٹ لیکن مجھے وائٹ بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں سنگل کلر ٹون پہنتی ہوں لیکن یہ کہ شاید وائٹ بہت زیادہ مجھے پسند اور پیچ بھی جس لیو اور کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے ڈائیٹنگ وغیرہ کرتی ہے یا ڈائیٹ کانشیس ہے یا ہر طرح کا کھانا ہے نہیں میں نے زندگی میں کبھی ڈائیٹنگ نہیں کینا مجھے ضرورت ہے لیکن یہ کہ میں کبھی اپنے ہلکے میں لوگوں کی فرمائش پر کیونکہ میں صبح سے نکلتی شام کو واپس میں آٹھ اٹھ دفعہ بھی کھانا کھا جاتی ہوں تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ واک کرنی چاہیے اگر کبھی واک کا ٹائم ملے میں ٹریل پہ بھی جاتی ہوں اگر مجھے ٹائم ملتا ہے ٹریکنگ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ کہ ڈائیٹ کانشیس میں بلکل نہیں ہوں لیکن یہ کہ کافی اچھی لگتی ہے گرین ٹی میں بھی پی رہی ہوں گرین ٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ویسے میں کریکٹس بہت کھاتی ہوں سنیکس چپس وغیرہ بہت کھاتی ہوں لیکن یہ کہ سیلڈز شاید میری فیوریٹ ہے ویسے پاکستانی کھانے بہت اچھے ہیں ہمارے پشاوری چپلی کباب، کابلی پلاو یا ہمارے پنجاب میں ان کے دہیب بلے گول گپے کیا چیز اچھی نہیں ہیں ہماری تو فوڈ پیلٹی بہت ایکسٹرارڈنری ہے ہمارے پاس اتنی ڈائیورسیٹی ہے لاہور میں الگ ملیں گے پشاور میں الگ ملیں گے کوٹا میں الگ ملیں گے کراچی میں الگ اسلامباد کی آل ٹوگیدر بلکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے تو ٹریڈیشنل کوزین سے لے کر ہمارے پاس پیلٹی بہت زیادہ ہے کیا کیا بندہ کھائے اچھا بہم آپ کو اپنے شہر کے علاوہ کون سا شہر سب سے اچھا لکھتا ہے اپنا شہر سب کوئی اچھا لکھتا ہے دیفنیٹ بسیکلی تو میں تو بزیرستان کی ہوں یہ میری قبائلی روح ہے اور بہت زیادہ محبت ہے مجھے اس ایریا سے لیکن یہی کہ ڈیرہ غازی خان سے میں الیکشن جیت کے ہیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی محبت کا ان کے ورڈ کا بہت زیادہ شکریہ ڈیرہ غازی خان سے بہت محبت ہے اس کا چاہے بیرن لینڈسکپ کیوں نہ ہو کی کر کے درخت کیوں نہ ہو سینڈ یونز بہت پسند ہیں لیکن یہ ہے کہ بچپن میں جب یوت تھی پڑھائی میری یہ لاہور سے ہے بڑی لائف تھی میں ڈرائیونگ بھی بہت خود کرتی تھی لیکن اب پیسیج آف ٹائم چونکہ اپنے رسپونسیبلیٹی بہت زیادہ ہوگئی ہے تو سکون شاید چاہیی ہوتا ہے تو اسلامباد بھی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے جو باقی شہر دیکھی ہیں میرے خیال میں پشاور جا کے سنس اور جو ایک جسچر اور جو لوگوں کی ایٹیٹوڈ اور جو ایک انوارمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پشاور شہر کی اپنی ایک فیل ہے اور پورے پاکستان میں یا دنیا میں ویسے تو میں نے اور بھی ملک دیکھے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں میں نے شاید زندگی میں ہنزہ جیسا خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا میں نے ہنزہ جیسے لوگ نہیں دیکھے میں جب وہاں پہ گئی میں سمجھے شاید میں دنیا میں کسی جنت میں پہنچ گئی اور میں نے جب لوگوں کا ایٹیٹوڈ دیکھے میں سمجھے یہ فرشتے ہیں میں نے اتنا خوبصورت کلچر اتنا خوبصورت ملک اتنا خوبصورت شہر میں نے تو دنیا میں میرے خیال میں کہ میں نے ہنزہ جیسا خوبصورت جگہ نہیں دیکھی ہے سب کو ہنزہ جانا چاہیے کیا میں کہوں کہ اس کے بارے میں اتنی سٹرانگ بانڈ کمیونٹی کا جس طرح کسے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جس طرح کسے وہاں پہ فروٹس لگے میں پیراڈائز آن ڈی آرد اچھا میں جب اجلاس ہوتا ہے اس ایمری کا آپ کی فیورٹ کولیک کون ہے جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل پیل کرتی ہیں آپ کہتی ہیں یار اس کے ساتھ جا کے بیٹھ ہوں گی جس طرح سب کا کوئی وہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے شاید کبھی وہ اگر آپ نیشنل ٹیلیک آسس کا دیکھیں پی ٹی وی کا یہ جو اساملی کا ہے پارلیمنٹ کا میرے بیسٹ بڈی اس ایکچولی ملیکہ بخاری اور کامل تاشوین بھی ہے آلیہ بھی ہے میں مومیٹ ہی گرلز کے ساتھ کرتی ہوں میری گرلز کمپنی ہے میں ہمیں گرلز کمپنی ہے میں ہمیں گرلز کمپنی ہے اور انہی کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں پارلیمنٹ میں بھی وہیں جا کے بیٹھتی ہوں لیکن ویسے ایٹیٹوڈ وائز یہ تو میری اپنی لڑکیاں چونکے فرنڈ ہیں میں جب بھی انہی کے ساتھ ہی ہوتی ہوں لیکن ویسے میں نے اپنی پارٹی میں ایسے کلیگ میں نے محسوس کیا کہ شفقت محمود صاحب کا ایٹیٹوڈ بہت کمال ہے اسد عمر صاحب کا بہت اچھا ایٹیٹوڈ ہے اور اخفواد چودری کا بہت اچھا ایٹیٹوڈ ہے اور یہ میں ایٹیٹوڈ وائز ان لوگوں کی بات کری ہوں جو اپنی خواتین پارلیمنٹیرین کی عزت بھی بہت کرتے ہیں اور ان کو سپیس بھی دیتے ہیں اور کوئی گرج نہیں رکھتے ہیں اور دیکھیں ہمیں ہم خواتین تو ہمیشہ ویمن اپاور ایم بھی بلیو تو کرتی ہیں لیکن ہمیں ان مردوں کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اپنی کولیکس کو سپیس دیتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں تو میں یہ بھی اچھا شیری مزارے سے بھی باتیں اشار دے کر لیتی ہوں الائز مزبیدہ جلال بہت میرا خیال میں کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ بات کرنا آپ پوزیشن میں باقی ہیں جس طرح آپ کی کولیس آپ کی ہم عمر بھی ہیں مثلا ینگ لڑکیاں بھی ہیں کافی زیادہ آپ تو پارلیمنٹ میں آپ تو وہ دور نہیں رہا کہ صرف بڑے بڑی خواتین جو ہیں تو ان میں کس کے ساتھ آگے ہیں زارہ میرا پتے کیا میرا سلام دعا تو آتے جاتے کسی سے بھی ہو جاتی ہے ٹاک شو پہ بھی بہتی ہے میرے سکتے یہ کہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی ہے کہ میں ویسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن میرے سے منافقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ٹاک شو پہ بیٹھ کے اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے ایک دور ساتھ مخالفت اور پھر سائٹ پہ جا کے دوست ہی ہیں میری ایس ایس کوئی نہیں ہے میرے پاس کسی بھی اپوزیشن کے بندے کا فون نمبر تک نہیں ہے میری کوئی ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے ہاں البتہ لفٹ میں جاتے ہوئے کوریڈورز میں جاتے ہوئے اگر سلام دعا ہو جائے that is something else لیکن یہ ہے کہ I like to keep with my own people جو پاکستان تحری کے انصاف کے ہیں میری دوسری سائٹ پہ کوئی دوست ہی نہیں ہے میرا کوئی فون نمبر تک کسی کے ساتھ ایکسچینج نہیں ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے